بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے اپشن کو کلک کیجئے اور یہاں پہ آپ کو آن لائن پیپیشن کو کلک کرنا ہوگا تو آپ کے سامنے تمام جتنے بھی ایم سی کیوز ہیں جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں دی اول مینڈ دا سی لائیر پویم اس کے بعد پاکستان دا مورڈن ورلڈ اس طرح سے نیچے دی ایکلیپس اور تمام جتنے بھی پچھلے ایسز ہیں اور کریکشن کے ایم سی کیوز ایزیلی یہاں سے آپ کو مل جائیں گے یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس دی اول مینڈ دا سی بائیر نیسٹ ہیمنگ وے ایم سی کیوز ہیں اور کمپلیٹ نوبل کے ایم سی کیوز ہیں تو انشاءاللہ اس سے نیکسٹ ویڈیوز میں پڑین یعنی پڑشن جسے آپ بولتے ہیں اس کے ایم سی کیوز بھی ملیں گے اور سوشیالوچی کی بھی انشاءاللہ ہم ساتھ ساتھ سٹارٹ کر رہے ہیں پیگین دی فرسٹ قریسن ہے کمارہ جو ہے وہ ان میں سے کیا ان کے پاس نہیں ہوتا تو اسے ایک کمارہ کہا جاتا ہے the options are below money, پیسہ, time وقت married یا شادی نہیں کرتا free یا ہر وقت فارق جاتا ہے and the right option is married a person who does not get married is called a bachelor the next question is DASH is a fine social institution that makes a family یعنی ان میں سے کون سا ایک امدہ سماجی ادارہ ہے جو خاندان تخلیق کرتا ہے خاندان مناتا ہے and the options are below marriage شادی engagement منگنی bachelor party یا کسی کماروں کی کوئی party wedlock یا نکاح according to the writer marriage is a fine social institution that makes a family the next question comes here DASH provides protection and moral sport ان میں سے کون سی ایسی چیز ہے جو حفاظت بھی مہیا کرتی ہے and moral sport اور اخلاقی مدد بھی کرتی ہے and the options are relatives جو ہمارے رشتدار ہیں wife baby family خاندان children یا بچے and the right option is family provides protection and moral sport the next question comes here almost every DASH suffers from some melodies melodies diseases ailments بھی سے انگلیس میں کہا جاتا ہے اور afflictions بھی کہا جاتا ہے یعنی تقریباً ہر ان میں سے کون جو ہے وہ کچھ بیماریوں کا شکار ہوتا ہے and the options are man آدمی bachelor کمارہ husband خامن wife یا بی بی and the right option is almost every bachelor suffers from some melodies he is DASH in his joys یعنی کمارہ جو ہے وہ اپنی خوشیوں میں his progress اپنی ترقی میں his sorrows اپنے غموں میں his illness اپنی بیماری میں and in all his life اور اپنی زندگی میں کیا ہوتا ہے Dejected افسردہ ہوتا ہے alone اکیلا ہوتا ہے busy مسروف ہوتا ہے worried یا پریشان ہوتا ہے تو according to the writer ہم نے یہ بتانا ہے according to the writer he is alone in all his life in his sorrows in his afflictions in his diseases and in his all social problems and the next question is according to the writer a dash faces many problems یعنی ہم پیچھے بھی یہ melodies اس کو پڑھ چکی ہیں تو یہاں ہم دوبارہ پریسے جو ہے وہ کر رہے ہیں کہ وہ بہت سی مشکلات میں ہوتا ہے تو title جیسے سے suggest کرتا ہے بڑا easy سا question وہ husband ہے wife ہے child ہے بیچھلر ہے تو according to the writer a bachelor faces many problems یہ کوارہ جو ہے وہ بہت سی مشکلات کا شکار ہوتا ہے the next question comes here the bachelor lives a dash and lonely life یعنی لکھاری کے مطابق جو ایک کوارہ ہے وہ علیدہ زندگی تو گزارتا گزارتا لیکن اس کی زندگی اور کیا ہوتی ہے happy خوش ہوتی hopeful امید سے بری ہوتی ہے miserable یا قابل رحم ہوتی ہے terrible یا خطرناک ہوتی ہے تو writer کی بجائے اگر کسی married سے پوچھا جائے تو وہ تو کہے گا happy and lonely life بڑی خوش زندگی گزارتا ہے but we are talking about the writer and according to the writer the bachelor lives a miserable and lonely life یعنی ایک جو کمارہ ہے وہ ایک قابل رحم اور اکیلا جو ہے وہ اپنی زندگی میں اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے the next question is paramecium is a dash celled creature اب آپ نے اگر ایسے پڑھا ہو تو وہاں پہ اپنے paramecium کی ایک example دی ہے تو وہ کہتا ہے کہ paramecium جو ہے اس کے کتنے cells ہوتی ہیں وہ کتنے cells کی creature ہے مخلوق ہے and the options are below one ایک cell ہے اس میں two دو ہیں multi یا بہت سے یا none of above یعنی میں سے کوئی بھی نہیں ہے and the right option is paramecium is an animal that one cell یعنی ایسی creature ہے جس کا ایک cell ہے even a unicellular unicellular one cell یعنی ایک cell رکھنے والا dash کیا animal creature bird یا insect needs companionship اسے بھی سات کی ضرورت ہے friendship دوستی کی ضرورت ہے and physical contact اور جسمانی رابطے کی تو options ہمارے پاس پہلے ہم پڑھ چکے ہیں جانور ہے وہ creature ہے تخلیق مخلوق ہے bird یا پھر کوئی پھرندہ ہے insect یا ہشرات میں سے ہے تو according to writer even a unicellular creature needs companionship friendship and physical contact the next question comes here the bachelor cannot leave alone جو کمارا ہے پیرمیسیم اور اگر پیرمیسیم کی طرح کوشش بھی کرے he loses the dash of life تو اپنی زندگی کیا چیز کھو دیتا ہے enjoyment لطف اندوزی taste مزہ ویگر طاقت انرجی یا delight خوشی تو according to the writer the bachelor cannot live alone and if he tries like پیرمیسیم he loses the ویگر of life یعنی وہ زندگی کی جو طوانائی ہے زندگی کی جو طاقت ہے وہ کھو دیتا ہے the next question comes here this essay یعنی یہ بات چیت کی گئی ہے گفتگو کہی ہے on the life زندگی پہ ways اتوار اور طریقوں پہ behaviors روییوں پہ and circumstances اور حالات of our dash اب یہ title یہ بیچلر ڈیلیمہ and this is discussion about بیچلر life options husband man wife بیچلر میں سے آرام کے ساتھ ہم کیا کر سکتے ہیں کہ بیچلر جو ہے اس کو چوز کریں گے the next question comes here the writer concludes that لکھاری نتیجہ نکالتا ہے that person should get married کہ آدمی کو شادی کر لینی کیونکہ یہ فطرت بلکل مطابق ہے کس چیز کے مطابق ہے orders حکامات کے circumstances حالات کے laws قوانین کے یا ویس طریقوں کے اور writer کے according جو ہے یہ نیچر کے قوانین کے بلکل خلاف ہے ان میں سے کونسی ایسی چیز ہے اگر کوئی آدمی اس کے خلاف چلتا ہے تو اس کو برباد کر دیتی ہے ورل دنیا نیچر فطرت انوائنمنٹ محول ایٹموسفیر فضاء نیچر یعنی فطرت جو ہے اگر اس کے خلاف انسان چلنے کوشش کرے گا تو انسان کو تباہ برباد کر دے گی یعنی ایک انسان جو ہے وہ اس طرح نہیں رہ سکتا کس طرح سے وہ اپشنز میں ہم دیکھیں گے اس لئے اسے اکیلہ رہنے کیا ضرورتی نہیں ہے اسے کوشش نہیں کرنی چاہیے اور اپشنز ہیپی خوش نہیں رہ سکتا دیجکٹی افسردہ نہیں رہ سکتا الون اکیلا نہیں رہ سکتا فنی یا مزایہ نہیں رہ سکتا and the right option is one cannot live alone that is why should not try to leave alone